ملت نیوز بلوٹن میں آپ کا سواگت ہے دیش اور دنیا کی بڑی خبروں کے ساتھ میسرہ رحمت دھولیا فساد کے تمام ساٹھ آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے دھولیا ممبئی شہر میں دوہزار آٹھ میں ہونے والے سامکدائی دنگے میں گیارہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اور چار سو ان لوگ گھائل ہوئے تھے ایک لمبے سمعے بعد بارہ سال بعد فیصلہ آیا ہے سیشن کورٹ نے کہا کہ ان ساٹھ آروپیوں کے خلاف کوئی بھی ثبوت ہے ہی نہیں ان میں سے 43 مسلمان اور 17 ہندو شامل تھے آپ کو معلوم ہو کہ جنوری 2008 کو شہر کے راج کمل سینیما گھر کے سامنے ایک پوسٹر فار دیا گیا تھا اور اس کا آروپ علپ سنکھک سمدائے پر لگا کر دنگا بھڑکایا گیا تھا اس فساد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا اس کے بعد ہی درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا ایک لمبے سمعے بارہ سال بعد یہ فیصلہ آیا کہ ان آروپیوں کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے امریکی پریسیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ تالیبان سے سمجھوتے کے انسار ایک مئی تک امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنا مشکل نظر آ رہا ہے راشپتی بائیڈن کے اس بیان کے بعد تالیبان نے اپنی پرتکریاں ظاہر کی ہے انتراشتی سمچار ایجنسی کے انسار تالیبان نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے انجام بہت ہی بھیانک ہوں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے گودھرہ کے نگر پالے کا چناؤں میں زبردست الٹ فیر کرتے ہوئے بیجی پی کو ستہ سے باہر کر دیا ہے بیجی پی دو ہزار دو سے اس سیٹ پر قبضہ کی ہوئی تھی ایم آئی ایم نے سترہ آزاد امیدواروں سے سمرتھن کر کے بیجی پی کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے آپ کو بتا دے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے گودھرہ میں اپنے امیدوار اتا کر گجرات میں اپنا قدم رکھا تھا اور اب گودھرہ سیٹ کو بیجی پی سے چھین لیا ہے ملون وسیم رضیوی کے خلاف آج دلی کی شاہی جامعہ مسجد پر ایک بڑا آندولن ہوا جس میں مولانا قلب جواد اور ایڈوکیٹ محمود پراشا شامل ہوئے مولانا قلب جواد نے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے وسیم رضیوی کو گرفتار کیا جائے مولانا نے کہا کہ وسیم رضیوی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے یہ ریلی جامعہ مسجد سے پارلیمنٹ تک جانی تھی لیکن مسجد سے نکلتی ہی کچھ دور پر دلی پولیس نے بیریکیٹنگ کر کے اسرائیلی کو وہیں پر روک دیا اور پارلیمنٹ نہیں جانے دیا گیا ریلی میں آئے ہوئے لوگوں کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ وسیم رضیوی کے پیٹیشن کو خارج کر دے اور اس کے خلاف قانونی کا روائی بھی کی جائے فجر کی ازان پر الہاباد یونیسٹی کی وائز چانسلر کی شکایت کے بعد الہاباد رنج کے آئی جی نے مندروں اور مسجدوں میں رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پرتبند لگا دیا ہے آئی جی الہاباد نے سمبت میں چار جلوں کے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو پتر بھیجا ہے اور ان سے پردوشن ادھینیم اور اچھ نیالے اور اچھتم نیالے کے نردیشوں کا سختی سے پالن کرنے کو کہا ہے آئی جی کے نردیشوں کے انصار لاؤڈ سپیکر بجانے یا کوئی خاص پروگرام کرنے پر رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک پوری طرح سے پرتبند لگایا جائے گا تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں حالانکہ نردیش میں کہا گیا ہے کہ وشیس اوسرو جیسے کی شادی یا بندروازے والی پارٹی کے لیے اس پیکر کو رات بارہ بجے ایک نشٹیت ماترہ میں کھولنے کی انومتی دی جا سکتی ہے حرمین شریفین کے ذمہ دور ڈاکٹر عبد الرحمان السودیس نے مسجد حرام میں تراویق کی نماز کی بحالی کے لیے مسجد نبوی میں تراویق کی نماز کی منظوری دے دی ہے مسجد نبوی میں تراویق کی نماز اس سال ادا کی جائے گی شیخ عبد الرحمان السودیس نے کہا کہ اس سال تراویق کی نماز مسجد میں ہی پڑھی جائے گی ڈاکٹر عبد الرحمان السودیس نے کہا کہ کورونا کے خلاف سخت قدم اٹھانے چاہیے تاکہ کورونا کو ہم ہرا سکیں اتر پردیش کی یوگی سرکار نے آج اپنے کاریکال کے چار سال پورے کل لیے ہیں جہاں یوگی سرکار الگ الگ مددوں پر اپنی پیٹ تھپتپاتی دکھ رہی ہے وہیں ویپکشی نیتاؤں نے پچھلے چار سالوں میں سرکار کے پردشن کے وشلیشن کے لیے یوگی سرکار کی آلوش نہ کی ہے کانگریسی نیتا پریانکا گادھی نے اپنے ایک ٹویٹ میں یوگی سرکار پر حملہ بولا ہے پریانکا گادھی نے ٹویٹ میں لکھا کہ اتر پردیش سرکار کو اپنے پرچار میں یہ ڈسک لیمر ڈاننا چاہیے اس پرچار کے سب ہی پاتروں گھٹنائیں کالپنک ہیں ان کا واسطہوک جیون سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے پریانکا گادھی نے یوگی سرکار پر تنج کستے ہوئے کہا کہ اس سے ٹویٹر پر بنائے لے پال کو نیپال تو نہیں بھاگنا پڑے گا مسجد میں لاؤڈو سپیکر سے ازان کو لے کر چنتہ کا ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے مدہ پردھان منتی نرینر موڈی کے وارارسی چھتر کا ہے یہاں بیچیوں کے ایک چھاتر نے وارارسی پولیس کو شکایت کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کی گھر کے بغل میں ایک مسجد ہے اور وہاں سے آنے والی آواز تناؤ پیدا کر رہی ہے کرپیا اسے روکنے کا پریاس کریں اس کے بعد وارارسی پولیس نے اس کے جواب میں کارروائی کرنے کے نردیش دے دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صرف ازان پر ہی لوگوں کو دکت ہوتی ہے مندر میں بھجن ہوتا ہے ان چیزوں سے لوگوں کو دکت کیوں نہیں ہے بیرو ریپورٹ ملٹ ٹائمز ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند